بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی پالیسیز بنائی گئیں اور جب ویڈراؤ دینے کا ٹائم آیا تو ویب سائٹ ہی بند کر دی گئی ہے اس پر کمپنی جتنا مرضی یہ کہہ دے کہ یہ اداروں میں درخواستیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کمپنی تو ایک ترکش کمپنی ہے ان کو اس سے کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو تو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے تھا تو یہ ویب سائٹ اگر بند کر دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان سے ہی ہو رہا تھا اور اس کے ثبوت بھی تھے کہ یہ ایک اور انٹرنیشنل ویب سائٹ بہائنڈ ایمل ایم نے جو اپنا ریویو کیا اس سائٹ کا انہوں نے یہی کہا کہ یہ پاکستان سے ہی سائٹ آپریٹ ہو رہی ہے کیونکہ پہلے بھی کمپنی کے اوپر جو ایشیوز آئے تھے وہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ غیر قانونی کام کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے قانونی مسئلہ آئے اس دفعہ بھی کمپنی کو پتا تھا کہ یہ ایمل ایم ہے یہ کہیں ریجسٹر نہیں ہے اونر کا پتا نہیں ہے اور یہ پیسے ایک فور ایکس کہاں سے جنریٹ کریں گے یہ تو منی روٹیشن کا بزنس لگ رہا تھا اس کے باوجود بھی اتنے عرصے انویسٹر سے جو کہا گیا وہ آخر میں پورا نہیں کیا گیا اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے تو انٹرنیشنلی بھی اس کو لائسنس ہونا چاہیے تھا اس کے پاس کام کرنے کا وہ بھی نہیں ملا اور سب سے بڑا ایشو جو پاکستانیوں کے لیے تھا اور جو لائن فورشمنٹ ایجنسیز کے لیے بند سکتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ویڈراؤ جو دے رہے تھے وہ بینکوں کے ذریعے نہیں دے رہے تھے وہ کرپٹو یو ایس ڈی ٹی جو کہ پاکستان میں غیر قانونی ہیں اور اس طرح میں منی لانڈرنگ کے اس میں آتا ہے اس کے ذریعے پاکستانیوں کو پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن وہ دیئے بھی نہیں گئے کیونکہ کوئی کمپنی جو کہ منی روٹیشن یا ایمل ایم ہوتی ہے وہ ذات دیر نہیں چلتی اور یہ تو فورن ہی کمپنی ایسا لگتا ہے ویب سائٹ بند کرتی گئی ہے اور اس کے اوپر کافی ابھی سٹوریز آئیں گی کافی وجہ بھی بتائی گئی کہ جار یہ ہے کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ملبہ ہے وہ سارا اسی پر ڈالا جائے گا جاویج صاحب اور جو گروپس کے اندر ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ تو دیکھتے ہیں کہ جا آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے ناکام ہو چکا ہے ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ